بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودیہ ٹریولینٹور کے یوٹیوب چینل میں آپ کا مضبان عمد شاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور خیام دید کہتا ہوں دوستو اس وقت لیٹس اپ ڈیٹ آپ ساتھ شیئر کرتے چلیں جیسے کہ کرنٹینہ کی فیس لوگ بھی کر رہے ہیں جبکہ پہلے ستر سو پچاس پونٹ تھی اور اب ستر سو پچاس سے بڑھا کر بائی سو پچاسی پونٹ کر دی گئی ہے اس میں کون سے لوگ ہیں اور کون سے ممالک کو شامل کیا گیا ہے کہ ان کی فیس معاف ہو جائے گی یا یہ فیس ان کو واپس کر دی جائے گی تو اس کی پوری تفضلات شیئر کریں گے اور کون صاحب ہیں جو اس کیس کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں آگئے ہیں تو اس نیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکریشن میں دیں گے آپ اس نیوز کو خود سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں چیک ہو گیا اور زیادہ زیادہ تمام لوگوں میں اس طرح کی نیوز کو ضرور شیئر کر دیا کریں کیونکہ بھئی کافی زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نیوز کی اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فیس بک وارس اپ انسٹاگرام جہاں تک ہو سکے پچا دیا کریں ٹھیک ہے جی تو جو ریپورٹ ہیں بتا جا رہا ہے کہ جو فیلحال مسافر جو ریڈ لے سے آ رہے ہیں ایک تو انہیں یارہ جو رات ہیں کرنٹینہ ہورلوں میں جو ہے گزارتے ہیں اس کے بعد بتا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر وکسین ہونے اور کووڈ کی منفی ٹیسٹ ہونے کا باوجود بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک غیر منصفانہ کام ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور جمرات کے روز اس نیوز کو شائع کیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت پہلے ستارہ سو پچاس تھی اور اب بائی سو پچاسی پاؤنڈ ہوں گئی ہے جو کہ یہ سرہ سر زیادتی ہے پی جی ایم ایم بی ایم کے منیجنگ پارٹنر ٹائم گوڈ ہیڈ نے کہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ ایک تو وہ کرنٹینہ بھی کر رہے ہیں اوپر سے وہ فیس بھی پی کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پلیز اس فیس کو کام کیا جائے یا پھر بیل گولے سے ختم کیا جائے یا پھر انگی گرانٹی کی طور پر لی جائے اور پھر واپس کی جائے ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ ترکی میکسکو کینیا افریقہ کے کئی ممالک اس وقت یعنی جیسا کہ پاکستان یہ تمام ممالک سورفرست میں ہیں اور ان سے اگر لوگ آتے ہیں تو یہ پھر انہیں جو پیسے ہیں وہ دینے ہوں گے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے لہٰذا اسے کام کیا جائے یا پھر ختم کیا جائے یا پھر گرانٹی پر لیے جائیں اور پھر جو ہے واپس کیے جائیں دوستو مزید یہ بتا جا رہا ہے کہ کافی مشکلات ہوتی ہیں لوگ پہلے سے اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی کی جاری ہے کہ ایک ان کے ساتھ جو ہے اس ٹائم پہ یعنی ان سے ایک ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے اور میں اس کیس کو لے کر اوپر تک جاؤں گا اور میری کوشش ہے کہ یہ فیس یا تو انہیں واپس کی جائے یا بلکل معاف کی جائے یا پھر اس کا درمیانہ راستہ نکالا جائے یعنی یہ فیس بہت ہی کم کی جائے تاکہ لوگ آسانی سے پہ کریں تو اس میں جیسے کہ پاکستان ریڈلیس میں ہے تو جیسے کہ دوستو فیس کم ہوگی معاف ہوگی یا اس کا جو بھی درمیانہ راستہ نکالا جائے گا وہ تمام ریڈلیس ممالک کے لئے لگ ہو جائے گا تو یہ تھی اپ ڈیٹ اس اپ ڈیٹ کا لنک آپ کو ڈسکریشن سے مل جائے گا تو آپ خود سے بھی اسے ریڈ کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستو میں شیئر ضرور گئیں تھانکس واشنگ ٹیک کر اپنا خیار رکھی اللہ حافظ